اگر آپ کسی ویکتی وشیش کے پیچھے اپنے جیون کو لگا دیتے ہیں تو آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے کیونکہ اپنے آپ کو خوش کرنے کی جمعیداری صرف آپ کی ہے۔ ترقی اتنی ہوئی ہے کہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں۔ اور بے شرم ہم اتنے ہوئے ہیں کہ پاس بیٹھے اپنوں کی نہ تکلیف دکھتی ہے اور نہ محسوس ہوتی ہے۔ جب چن لینے کا وکلپ ہی نہ ہو تو چھوڑ دینا بھی ایک وکلپ ہوتا ہے۔ عشق اور الیکشن میں جو وعدے ہوتے ہیں نہ اسے مطلب نکالنا کہتے ہیں۔ جس دن سے کوئی عادت بن جاتا ہے نہ اس دن سے وہ انسان تمہیں کبھی بھی برباد کر سکتا ہے۔ اے خدا تو بے شک مجھے اکیلا رکھ لیکن ان لوگوں سے کبھی مت ملانا جو آتے ہیں اور کھیل کر چلے جاتے ہیں۔ گلتیاں، بھول اور ٹھوکریں انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے۔ سنبھل کر چل نادان انسانوں کی بستی ہے ارے یہ تو رب کو بھی آجما لیتا ہے پھر تیری کیا ہستی ہے۔ جو ہر کسی پر مر جائیں وہ مر ہی جائے تو اچھا ہے۔ نبھانے والے ہی تو نہیں ملتے چاہنے والے ہر موڑ پر مل جاتے ہیں۔ یاد رکھنا ضرورت سے زیادہ۔ اچھے بنوگے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤگے۔ چہرہ کیا بیان کرے گا داستان ہماری جو دل پر گجری ہے وہ دل ہی جانتا ہے۔ لوٹ لیتے ہیں اپنے ہی ورنہ گیروں کو کہا پتا اس دل کی دیوار کہاں سے کمزور ہیں۔ کسی کی تعریف کرنے کے لیے جگر چاہیے۔ برائی تو بینا ہونر کے کسی کی بھی کی جا سکتی ہیں۔ جیون میں کتنی ہی پریشانی کیوں نہ آئے کمجور مت ہونا کیونکہ سورج کی تپن سے سمندر بھی کبھی سوکھا نہیں کرتے۔ وینر اور کوئی نہیں ہوتا ہے وہ وہی لوجر ہوتا ہے جو ہارنے کے خد ایک بار اور پریاس کرتا ہے۔ حوصلے کے ترکش میں کوشش کا وہ تیر جندہ رکھو ہار جاؤ چاہے جندگی میں سب کچھ مگر پھر سے جیتنے کی امید جندہ رکھو۔ ضروری نہیں کی کتہ ہی وفادار نکلے، وقت آنے پر آپ کا وفادار بھی کتہ نکل سکتا ہے۔ اپنے استطور اور حق کے لیے ضرور لڑے۔ چاہے آپ کتنے ہی کمجور کیوں نہ ہو۔ نندہ اسی کی ہوتی ہیں جو زندہ ہیں، مرنے کے بعد تو صرف تاریف ہوتی ہیں۔ انسان کی زندگی ملی ہے تو اسے یوں ہی سادھارن طریقے سے جی کر مت بتانا۔ ورنہ ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ روج موٹیویشن لینے کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ ایکشن نہیں لے رہے ہیں۔ میں خود نہیں ہارا تو اس دنیا کی کیا اوقات جو مجھے ہارا پائے گی۔ کچھ ایسا کرو جو کبھی بھی کسی نے نہ سوچا ہو۔ پریر نہ دکھ، کچھ ایسا کرو کی لوگ تمہارے بارے میں سوچیں۔ اگر جو چاہتے ہو وہی پانا ہے تو اس کے لیے جو من کرے وہی کرو۔ جیسا تم سوچتے ہو ویسے ہم نہیں ہیں اور جیسے ہم ہیں ویسا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سفلتا، اسفلتا تو ماتر شبد ہیں، اصلی مزا تو کام میں آنا چاہیے۔ دنیا ہمیں کچھ بھی کیسا بھی سمجھے۔ لیکن ہمیں اپنے آپ کو کچھ سمجھنا چاہیے۔ مشکل وقت آئینے کی طرح ہوتا ہے جو ہماری کشمتاؤں کا ہمیں صحیح آبھاش کراتا ہے۔ کچھ کرو پریوار اور پریسوں کے لیے نہ صحیح، اس سنسار کے لیے جہاں آپ رہتے ہیں تاکہ لوگ آپ کے بارے میں بھی جان سکیں۔ جب آپ اپنے آپ پر یقین کرنے لگتے ہو تب آپ کے جیون میں چمتکار ہونے لگتا ہے۔ آپ کو جو کرنا ہے من سے کرو، در سے نہیں، پھر دیکھو اپنی سفلتا۔ اگر آپ اپنے لائف میں سچ میں سفلتا پانا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنے ہر ایک سیکنڈ کو انویسٹ کرنا ہوگا۔ کبھی بھی نراش نہ ہو، کیونکہ برا آپ کا وقت ہے آپ نہیں۔ کٹھن پرستھتیوں میں سمجھدار ویقتی حل نکلتا ہے اور کائع ویقتی بہانہ۔ اگر آپ کچھ بھی کر رہے ہیں اور اس کے پرتی جاگروک نہیں ہیں تو آپ اپنا سمیہ برباد کر رہے ہیں۔ اپنی قسمت کو مت کوسو اپنے محنت اور وشواس کے دم اپنی قسمت خود لکھو مجھے وہی کام کرنے میں مزا آتا ہے جو لوگ کہتے ہیں تو نہیں کر پائے گا۔ سفلتا کا پہلا رہیسیا سویم میں وشواس بنائے رکھنا سفلتا ہمیں تب ملتی ہے جب ہمارے سپنے ہمارے بہانوں سے بڑے ہو۔ سفلتا